نظیم بھائی اگر آج کے ہم میچ کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوا شروعات میں جب ون فورٹی فور پہ اسلامباد یونیٹڈ کی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے جی آج میچ جلدی ختم ہو جائے گا لیکن آخری بال تک میچ کو پسا کے رکھا کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا اور یہ پچ اب تک کی جتنی پچس تھی ان کے مقابلے میں قدر مختلف تھی بڑا کروشل ٹاوس آج رزوان نے جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا شاید اسلامباد یونیٹڈ کی ٹیم بھی اگر ٹاوس جیتی تو وہ یہی کرتی اور پچ ایکسپرٹ نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہاں پر پہلے بالنگ کرنا بہتر ہوگا اور یہی ہم نے دیکھا کہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیئے حاصل کر جو لاسٹ کی وکٹز گری ہیں اسلامباد کی آخری چار پانچ وکٹے سکور میں بالکل بھی اضافہ نہیں کر سکیں ورنہ شاید یہی سکور ایک سو پیسٹ رن تک بھی جا سکتا تھا تقریباً ایک سو ستر اور جو اچھا چیلنجنگ سکور ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ون فٹی فور جو کر کے گئے وہ سیکنڈ لاسٹ بال پہ کر کے جا رہے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس میں رزوان کے ساتھ ہینڈرکس کا بہت بڑا رول رہا ہے آج رزوان کو آئیڈیل پلیٹ فورم مل گیا تھا اپنے انداز سے وہ باری کو لے کر چلیں کوئی ایک سو نوے ایک سو دو سو رنس کا ٹاسک نہیں تھا رزوان اس میں بھی ایسا نہیں کہ کیپیبل نہیں ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور اسی انداز سے اس کو لے کر چلیں لیکن جو لاسٹ کے لمحات میں تھوڑا سا ایسا لگا کہ شاداب خان کے بولرز ورنہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ تھوڑی سی بولز کم رہ گئی تھی اور رنس بڑھ گئی تھی جب فورٹیز میں تھے تقریباً فورٹی ون رن درکار تھے ٹوئنٹی سیون بولز پہ وہ ایک جگہ ایسا تھی کہ جہاں پر اسلام آباد یونائٹیٹ کے بولرز کو اس میچ کو گرپ کرنا چاہیئے تھا لیکن دو تین بانڈریز لگنے کے بعد وہ میچ انہوں نے بالکل آسان کر لیا نسیم بھائی اچھا اس میں ایک چیز ہم نے اور دیکھی اگر ہم اسلام آباد یونائٹیٹ کی بیٹنگ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف آغا سلمان اور جورڈن یہ پرفارم کر بایا باقی پوری ٹیم میں سے کوئی بھی نہیں چل پایا شاداب کان نہیں چل پایا آزم نہیں چل پایا تو یہ ایک بڑا ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ آل ٹیم بھی آؤٹ ہو گئے اور کوئی چل بھی نہیں پایا دیکھیں یہ پریشر بہت لیا ہوا تھا سلمان آغا نے پچھلی اننگ بہت اچھی کھیلی تھی وہ میچ فنش کر کے گئے تھے شاداب کے ساتھ اور دونوں نے تقریباً فنش کیا تھا وہ میچ میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ آغا سلمان کو چکے ہم صرف ٹیس کرکٹ کے فارمٹ کا پلیئر کہتے ہیں اور انہیں یہ موقع ملائے کہ وہ اپنے آپ اپنی فارم کو ثابت کریں زیادہ تر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہوا میں کھیل رہے ہیں دیکھیں ہوا میں کھیلنا پڑتا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں لیکن ہر گیند ہوا میں نہیں ماری جاتی کچھ گیندوں کو آپ سوچھکیل کی ایکزیمپل موجود ہے وہ بھی نہیں کنسیڈر کیے جاتے تھے لیکن آپ اگر ان کے شوٹس دیکھیں گے لیکن ان کے پروپر شوٹس ہیں پروپر شوٹس ہیں کٹ مارتے ہیں وہ گین کو اوپر سے گائیڈ کر دیتے اور فیلڈر دیکھ کے کھیلتے ہیں آغا سلمان فیلڈر نہیں دیکھ رہے دو کیج بھی ان کے کل بھی چھوٹے دے آج بھی ان کا کیج ڈروپ ہو گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ ہوا میں کھیلیں گے تو بہت زیادہ رنز نہیں کر سکے اور کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا زیادہ ہوا میں کھیلیں گے تو ہوا میں ہی رہ جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے اور پھر نیچے نہیں آتے نا نیچے نہیں آتے اسلامباد یونیٹیڈ نے کوئی سٹیٹیجی چینج کی کیا ریزن تھا کہ ایک تو تنی جلدی ان کے آلٹی ماؤٹ ہو گئی پھر ملتان سلطان بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پایا جس طرح ہم سوچ رہے تھے میچ ختم ہو جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ کو آم جی بلکل آم ملتان سلطان اور اسلامباد کے لیے یہ ایک طرح سے نسٹ وین میچ تھا کیونکہ دونوں اپنے فرس میچ جیتے ہوئے تھے اور ملتان سلطان نے پہلے جو بالنگ لی واقعی پچ بہت ٹیفیکل تھا اور ان کے بولرز کی بہت اچھی بات تھی کہ انہوں نے چینلز کو ٹارگٹ کیا پاور پلے میں بہت کم رنز دیے لیکن مجھے اسلامباد کی ایک چیز بلکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے شاداب کو نیچے کیوں بھیجا جورڈن کوکس ایڈ ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی سٹریٹیجی کیوں چینج کی بلکل start of the tournament میں اگر آپ اتنے کومبینیشنز چینج کرتے ہیں تو آپ کو اس ومن وننگ مومنٹم کو کیری کرنے میں پھر پرابلم ہو سکتی آگے جا کے تو اوبرال واقعی ملتان سلطان نے فینش اچھا کیا اس میچ کو ریزوان نے بہت اچھی ایننگ کھیلی اور ریزا ہینڈرکس ہی بات کریں تو انہوں نے لاشت میں بھی اچھی پرفرمنس ہی تھی آج بھی بس میں کنسیسٹنٹ رہے اور کنسیسٹنسی ہی بات کریں تو سلمان آگا بھی کنسیسٹنٹ رہے انہوں نے لاشت ٹائم بھی اچھا سکور کے تھا اور آج بھی انہوں نے سٹریٹیجی چینج کرنا ایک طریقے سے شاید غلط ہو چیئے کوکس کو اوپر نہیں بھیجا انہوں نے اماد وسیم کو بھی اپنے سے اوپر بھیجا جو پچھلے میچ میں وہ پہلے بیٹنگ کے لیے آئے تھے ٹھیک ہے وہ اپنے بیٹرز کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں شروع میں ہی لیکن کوئی بھی ٹیم جب تک دو تین میچ جیتنے کے بعد پہلے اپنے آپ کو سیف کر دیا بلکل اس کے بعد چیک کرے کیونکہ جب آپ تین میچ جیت جاتے ہیں دیکھیں اس وقت لاور کلندرز کی بڑی فکر کیا ہے وہ دو میچ کھیلیں دو ہار گئے کوئیٹا گلاڈیائٹرز کہیں نا کہ یہ اچھے پلیٹ فارم پہ وہ دو کھیلیں وہ دونوں میچ جیت گئے ملتان سلطاز نے آج اپنی دوسری فتح حاصل کر لی وہ بھی دو میچ کھیل کے دو جیت گئے سٹارٹ کی جیت یہ اچسا ٹیم گیم جو ٹیم جتنی جلدی مومنٹم حاصل کر لیتی ہے فتح کا وہ ٹیم اتنی آگے جاتی ہے تو آئی تنک شاداب نے بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ شاداب نے آج غلطی کی اور ہمارے سکورنگ میچ تھا تو اماد وسیم کو بھی یہ ٹرائے کر سکتے تھے ان پاور پلے کر سکتے تھے جی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں ایک بڑی غلطی عبید شاہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ دو میچز مونکی اچھا ایک چیز اور دیکھنے کہ اماد سے نیا بال نہیں کروا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ شاداب دیکھیں میں ایک شو کر رہا تھا وہاں پر جو ہے وہ ہمارے یہ شاداب کے ساتھ عبرار کھلتے تھے اس وقت اسلام آباد میں اور عبرار نے میچ جتا دیا جب میچ جتا ہے نا تو ان کرکٹر نے یہ بات کہی تھی اب آپ اندازہ کریں جو لوگ بھی کرکٹنگ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب شاداب زیادہ عبرار کو نہیں کھلائیں گے وجہ کیا تھی جگہ کس کی خطرے میں پڑھ رہی ہے شاداب کے اور وہ ٹیم کے امپورٹنٹ ہے اور ہم نے دیکھا عبرار کو زیادہ نہیں کھلائے گیا اماد وسیم کو بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیا گین بہت اچھا کرتے ہیں اگر نسیم شاہ کے ساتھ آپ نے پہلے میچ میں عبیت شاہ کو ٹرائی کیا تھا ای ٹھنک یہاں پہ فہیم اشرف کی جگہ زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے جن سے آپ صرف دو آور کرا رہے ہیں کہ عبیت شاہ تو اگر ہم دیکھیں دونوں میچز میں فلوپ رہے ہیں بری طرح فلوپ رہے ہیں ان سے پہلے بھی ایک آور میں پندرہ دیئے تھے آج دو آور میں انہوں نے پندرہ رن دیئے اور بیٹنگ اگر ان کی دیکھیں تو زیرو رن پہ آؤٹ ہو گئے سٹریٹیجی چینج کرنے کی بات ٹھیکے ہوتی ہے لیکن اتنی انیشیل ہی ابھی اسلامباد یونیٹیٹ کو اپنی سٹریٹیجی چینج نہیں کرنی چاہتی میچز جیتنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کو چانس دینا چاہیے لیکن بہت انیشیل آپ نے کام کیا جس کی وجہ شاید آج میچ آپ آ رہے ہیں